موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دن نیوز کے ساتھ میں ہوں مصطفیٰ نیاز اور میں سب تشریف ہم آئے چیئرمن دن میڈیا گروپ محمود صادق صاحب ناظرین آج ہم دن نیوز کے سٹوڈیو میں نہیں ہیں بلکہ اس وقت ہم موجود ہیں USA Center for Innovation and Entrepreneurship میں محمود صاحب جس طرح آپ جانتے ہیں کہ کافی دنوں سے سٹوڈیوز میں نہیں آرہے ہم آپ کو اپ ڈیٹ نہیں کر پا رہے تو آج یہاں افتتا تھا USA Center for Innovation and Entrepreneurship کا آپ سے کچھ دیر پہلے چوہدری پرویر دلائی صاحب یہاں پہ موجود تھے جنہوں نے اس سنٹر کا افتتا کیا تو میں اپنے کیمرہ ٹیم کے ساتھ تھا میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے اس سنٹر کے حوالے سے بھی محمود صاحب سے پوچھ لیں اور پھر جو سوالات آپ کے ذہنوں میں ہیں جو آپ جاننا چاہ رہے ہیں اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس پہ بھی محمود صاحب سے بات کریں گے سپلئیر ویسے آج ہم نے آپ کو کیسا گیرہ ہے اچانک بغیر بتائے جو ہے ہم نے کہا جناب آ جائے ہم ہر وقت حاضر ہیں کیونکہ جو ویور ہے وہ بڑا نراز ہے وہ بڑا پریشان ہے وہ کہتا ہے جناب محمود صاحب اس آنو دسو کی ہو رہے ہیں کی نہیں ہو رہے ہیں انہی کے لئے منت کر رہے ہیں اچھا پہلے اس طرف آتے ہیں یہ کیا ہے جی آپ کے جو یہاں کی ٹیم ہے انہوں نے بڑا ایک اوکھا جائے میرے سامنے رکھ دیتا ہے لیکن میں چاروں کے طرح میں عام فہم آپ سے بات کروں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو سمجھ آسکے یو ایسے سینٹر فور انویشن انٹرپنیورشپ اور ان یونیورسٹیوں کو رٹے رٹائے سیلیبسز پڑھانے پہ لگا دیا گیا ہے ایک طرح سے ایک بورڈ بنا دیا گیا ہے جو بورڈ لوگوں کو پڑھائے اور ڈگرییں بانتے ہیں کوئی انویشن نہیں ہے بچے یہاں سے پڑھنے کے بعد مارکٹ میں جا کے کوئی قابل ذکر کام کرنے کے قابل نہیں ہوتے ماسٹرز ڈگری کر لیتے ہیں پورا پورا ایم بی اے ان کے پاس ہوتا ہے لیکن کسی بھی بزنس پہ جا کے کسی بزنس مین کے کسی پرابلم کو حل کرنے کی صلاحیت سیاری ہوتے ہیں تو ہم نے یہ ایک سپیشل سینٹر بنایا ہے جہاں ہم بچوں کو انٹر اور اے لیولز کے بعد لیں گے اور یہاں انہیں ہم صرف اور صرف ایک چیز کی تربیت دیں گے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ذاتی کاروبار کیسے کرنا ہے وہ کاروبار کسی بھی شعبے کا ہو فیشن کا ہو آرکیٹیکچر کا ہو وہ ہلتھ کا ہو یہاں سے ہم ایک انٹرپنورز کی کلاس مارکٹ میں نکالیں گے کیونکہ ایک سو نوے یونیورسٹی ہیں جو ہیں وہ گریجویٹس پیدا کر رہی ہیں جو گریجویٹس انیمپلوئیڈ مارکٹ میں آ رہے ہیں تو یہ یعنی کہ یہ وہ جو ون نائنٹی یونیورسٹی پڑھا رہی ہیں آپ وہ نہیں پڑھا رہے ہوں گے آپ کچھ ڈیفرنٹ ادھر کروا رہے ہوں گے پریکٹیکلی وہ بچے لن کر رہے ہوں گے اس کا پروسس کیا ہوگا پروسیجر کیا ہوگا جو ایک سو نوے یونیورسٹی ہیں پڑھا رہی ہیں اس کو ہم یہاں پہ پریکٹیکل ایمپلیمنٹ کر کے دکھا رہے ہوں گے اور یہاں کے پڑھنے والے بچے پھر ان بچوں کو اپنے ہاں ایمپلوئیمنٹ دے سکیں گے جو بچے وہاں پڑھ رہے ہوں گے فار ایکزمپل میں آتا ہوں آپ کے پاس ایڈمیشن لیتا ہوں میں تو میرے اندر کیا کرائٹیریہ ہونا چاہیے کہ میں ایڈمیشن کے لیے اپلائے کروں اور آپ میرے اندر کیا دیکھیں گے کہ جناب یہ بچہ اس کرائٹیریہ پہ پورا اترتا ہے اس کے اندر وہ سکلز ہیں جو آپ آگے جا کے اسے انہانس کریں گے اس کی سکلز کو پہلے تو ہم آپ کو ایک انوائرمنٹ پروائیڈ کریں گے جو انوائرمنٹ آپ میں سکلز ایڈ کرے گی چنانچہ کیونکہ ہم انوائرمنٹ پروائیڈ کریں تو ہمیں آپ سے چاہیے ہوگا فاسٹ لننگ کرو اور آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کی ویل ٹو لرن اگر آپ بہت سارے ایڈ گریڈ لے کے آ جاتے ہیں لیکن آنے کے بعد آپ کے اندر کوئی کوئی شوق ہی نہیں ہے لیڈرشپ کا آپ کے اندر کوئی نیا کام کرنے کی ڈیزائر ہی نہیں ہے آپ رٹے توتے رہنا چاہتے ہیں تو اس کا تو کوئی سوسائیٹی کو فائدہ نہیں ہے وہ تو ایک جونئر ایمپلائی بن سکتے ہیں آپ صرف یعنی وہ یوت جو نئے جہاں دریافت کرنا چاہتی ہے یہ اس کے لیے جگہ ہے یہ ہم انہیں جہاں دریافت کرنے کی منزل بھی دکھائیں گے اور ان میں یہ شوق پیدا بھی کریں گے بسید یہ جو دو ورڈز ہیں انویشن اور انٹرپنیورشپ یہ سننے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں اور کانسپٹ جو ہے اس کا وہ بڑا گہرا ہے انویشن سے کیا مراد ہے اور انٹرپنیورشپ سے کیا مراد ہے یعنی کہ بچے تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں آئیڈیاز بھی ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن ریسورسز نہیں ہوتے ہیں تو آپ کس طرح میک شور کریں گے کہ اگر کوئی بچہ انویٹیو ہے تو اس کا آئیڈیا جو ہے وہ ایکزیکیوٹ بھی ہو سکے دیکھیں پہلے تو انویشن کیا چیز ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کسی زمانے میں یلو کیبز چلا کرتی تھی پھر وہ یلو کیبز آہستہ آہستہ غائب ہو گئیں اور پاکستان میں ٹرانسپورٹ کا ایک بہت بڑا بہران پیدا ہوا اور اس بہران کو حل کرنے کے لیے پھر اوبر آ گیا کریم آ گئے یہ ابھی ریسنٹ پاسٹ میں جو ہے یہ ریسنٹلی تو یہ دونوں کیا ہوا یہ انویشن ہوئی نا ایک انویشن ہوئی اور ٹرانسپورٹ کے پرابلم حل ہو گئے اب اگر آپ نے کہیں سے بھی کہیں جانا ہے شہروں میں تو آپ اوبر کو بلائیں کریم کو بلائیں اور وہ آپ کو لے جائیں گے اسی طرح ایئر بین بی آ گیا تو آپ کو سستے کرائیوں پہ رہنے کے لیے جگہ ملنی شروع ہو گئی اور اس طرح کے ادارے پورے دنیا میں کھلے ہیں جنہوں نے اپنی انویشن کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کی ہیں نئے بزنس اپرچونٹیز کو پیدا کی ہے اور وہی نئے بزنس اپرچونٹیز کو پیدا کرنا وہ آج کی ضرورت ہے آپ کی عبادی روز بروز بھر رہی ہے اور جب تک آپ نئے انداز نہیں اڈاپٹ کریں گے آپ لوگوں کو سہولتیں فراہم نہیں کر سکیں گے اس وقت جو ملکی صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک ریڑی والا ہو وہ پریشان ہے ایک عرب پتی انڈسٹرلسٹ ہے وہ پریشان ہے یعنی کہ ایک جمعود سا تاریہ ہے اس وقت ہماری معیشت کے اوپر ابھی جو آپ نے باہر آپ جو افتا کے موقع پہ جو اپنا میسیج دے رہے تھے اس میں آپ نے کہا کہ آپ ون ملین جوپس کریئٹ کریں گے یہ تو خان صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب حکومت نے جو ہے وہ جوپس کریئٹ نہیں کرنی ہم نے وہ فضاء کرنی ہے وہ ماحول کرنی ہے ماحول تو اس وقت ہے ہی نہیں ہے ہر بندہ جو ہے وہ پریشان ہے تو ایسے فضاء کے اندر آپ یہ دس لاکھ نوکنیوں کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیسے ممکن ہے اور یہ کیا ہے یہ کانسپٹ کیا ہے دیکھیں ہماری خواہش ہے کہ پورا ملک جو ہے کسی کو تو اس ملک کو بجانے کے لیے آگیا نہ ہوگا تو یہ سب سے زیادہ رسپانسیبیلٹی پڑے لکھے لوگوں کی بنتی ہے پھر ہم ایک میڈیا بھی چلا رہے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں یونیورسٹی لیول پہ تو سب سے زیادہ رسپانسیبیلٹی میں سمجھتا ہوں یہ میری ہی بنتی ہے تو اب میں کیا رول ادا کر سکتا ہوں میں اپنے آپ سے وہ سوال کرتا ہوں محشت اس وقت بالکل جمہود کا شکار ہے بزنس مین بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو تیار کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا کہ ہم بہت سارے کام کریں اور ان کاموں کے ذریعے اس کو راغب کریں کہ وہ بھی کام کریں اور اگر ہم یعنی یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا سے بیٹھ کے میں ایک میلین جابز کے لیے محنت کروں تو پھر آنے والے سالوں میں ایک سو نوی یونیورسٹیوں کا مقابلہ جو ہے وہ ڈگریہ دینے کا نہیں ہوگا وہ پھر ہوگا کہ آپ کتنے انٹرپینورز نکال رہے ہیں اگر یہ مقابلہ سٹارٹ ہم نے پاکستان میں کروا دیا تو اس ملک کے اندر سے یہ جو معاشی اس وقت بدحالی آ رہی ہے جو جمہود تاری ہو چکا ہے یہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ لیکن اس کے لئے جو میرے ذہن میں کوسچن آ رہا ہے بار بار آئیڈیا تو بہت اچھا ہے لیکن انویسٹ کون کرے گا اس کے اندر یعنی کہ ایک سٹوڈنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تعلیم حاصل کر رہا ہے اب جو آئیڈیا وہ ایکسکیوٹ کرنا چاہ رہا ہے یا جو آپ اس کو ٹرین کر رہے ہیں وہ جو بیسک اماؤنٹ ہے پانچ لاکھ رپیہ یا دس لاکھ رپیہ کسی بھی کاروبار کو شروع کرنے کے لئے وہ کیا یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا اس سینٹر سے پروائیڈ کرے گی یا اس بچے نے وہ پیسے گھر سے لے کر آنے ہوگی دیکھیں ہم بچوں کو سب سے پہلے بزنس کرنا سکھائیں گے یہ اس کو ہم پہلے سال میں سکھا دیں گے یہ در ایکسپرین کریں کہ سکھائیں گے سے کیا مراد ہے ایک بزنس کے لوازمات کیا ہیں اس کی فیزیبیلٹی کیسے بنائی جاتی ہے اس کی فیزیبیلٹی بنا کے اس کی مارکٹنگ کے انگلز اس کی ڈاکیمنٹیشن کے انگلز اس کی مینجمنٹ کے انگلز اس کے ٹیکسیشن کے انگلز یہ سارے جو ایک بزنس کی جو لبازمات ہیں بزنس کا ارگینوگرام کیسے بنانا ہے جوب ڈسکرپشنز کیسے ڈیفائن کرنی ہے تاکہ آپ اپنے ایک بزنس کو پلان کر سکیں تو یہ پلاننگ فیز جو ہے یہ پہلے سال میں ہوگا یہ فرس دیر جو ہے اس کو یہ تھوریٹیکل ٹریننگ جو ہے تھوریٹیکل ٹریننگ ہو رہی ہوگی پڑھ وہ اپنے روٹین سبجیکس رہا ہوگا اس کو کمپیوٹر پڑھا رہے ہوں گے اس کو ڈیجٹل مارکٹنگ سکھا رہے ہوں گے اس کو ویب سائٹ ڈیولپنٹ سکھا رہے ہوں گے ساتھ یہ بزنس پڑھا رہے ہوں گے وہ آرکیٹیکٹ ہے تو ساتھ وہ آرکیٹیکچرل کورسز لے رہا ہوگا اور ساتھ یہ بھی سیکھ رہا ہوگا اس کے بعد اگلا سال سٹارٹ ہوگا جہاں اس کو ڈیفرنٹ بزنس موڈلز جو پاکستان میں اور دنیا میں چل رہے ہیں وہ سکھا جائیں گے کہ اوبر نے کیسے کام سٹارٹ کیا اور کیسے چل رہا ہے بہائنڈ دا سین کیا کام ہو رہا ہے اسی طرح جو بھی بڑے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں وہ بہائنڈ دا سین کیسے کام کر رہے ہیں ان کے کون کون سے ڈیپارٹمنٹس ہیں اور ہر ڈیپارٹمنٹ میں کیسے کام ہو رہا ہے پروفٹیبلٹی کیسے وہ لے رہے ہیں دنیا میں امپورٹ کیسے ہو رہی ہیں اور ایکسپورٹ کیسے ہو رہی ہیں ایکسپورٹ بڑھانے کا طریقہ کیا ہے آپ انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے کر سکتے ہیں یہ جب دوسرے سال میں سکھا دی جائے گا تو یہ وہ سال ہوگا جب بچوں کو ہم کنونس کریں گے اور سمجھائیں گے کہ وہ اپنے لیے ایک اپنا بزنس موڈل بنائیں پھر اس بزنس موڈل کو اگلے دو سال انہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے ڈگری انہیں ملے گی جب ان کا ایک بزنس موڈل امپلیمنٹ کر کے پروفٹیبیلٹی لے لے گا اور جس میں انویسمنٹ درکار ہوگی وہ سیڈ منی ہم ارینج کر کے دیں گے سیڈ منی یعنی کہ آپ دیں گے وہ ان کی ٹینشن نہیں ہے وہ آپ دیں گے آپ خود کون سیڈ منی دیں گے تو ایک بڑا شیئر یونیورسٹی کا ہوگا اور اس کو ایک چھوٹا شیئر ملے گا اور اگر وہ سیڈ منی ڈالے گا یعنی ایک فیملی ہے جو اپنے بچے کے لیے بیسہ خرچنا چاہتی ہے تو پھر وہ سارا سو پرسنٹ انہی کا ہوگا لیکن جو آپ کی طرف دیکھے گا تو آپ اس کے مکمل سکول کریں گے ہم اس کے آئیڈیا پر سیڈ منی لگائیں گے اور بزنس کا ایٹی پرسنٹ شیئر یونیورسٹی کا ہوگا یعنی کہ وہ بچہ جو ہے جو یہ دو سال گزارنے کے بعد اس کو دیکھے گا وہ سی او ہوگا اس کمپنی کا وہ اس کمپنی کا سی او بن جائے گا اور اس کے نیچے پھر جو ہے پورا ایک اورگانوگرام جو ہے پورا اب اسی کونسپٹ کو دیکھتے ہوئے آپ جو ہے وہ خود سے کون سے ایسے کاروبار ہیں جو اس وقت آپ پلان کر رہے ہیں کہ یہ ہم کریں گے دیکھیں نا ون ملین آپ نے بچوں کو جو ہے وہ روزگار پروائیڈ کرنا ہے تو وہ کون سی سکسس ٹوریز ہیں جو اب تک ہمارے سامنے موجود ہیں اور آپ کیا مزید کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا کھپایا جائے گا اس طرح کی فیکلٹی پاکستان میں موجود نہیں ہے جو یہ سب کچھ کرا سکے تو یہ باہر سے آ رہی ہے ساری تو ہم سب سے پہلے فیکلٹی تیار کر رہے ہیں اوکے اب فیکلٹی کو تیار تب ہی کیا جا سکتا ہے جب بزنس لگائے جائیں تو پھر ہم نے جا کے ڈیفرنٹ شو بے چنے ہیں مثلا ایگریکلچر فارمنگ ہے تو ایگریکلچر فارمنگ میں ہم نے جو ہائیڈروپانک فارمنگ ہے ایکوپانک فارمنگ ہے جو سٹیپل فوڈ فارمنگ ہے اس فارمنگ کے اوپر ہم توجہ دے رہے ہیں اور اسے کارپرٹ فارمنگ میں کنورٹ کر رہے ہیں اور یہ ساری انویسمنٹ آپ خود کر رہے ہیں اس ساری انویسمنٹ میں ہم ایک میجر رول پلے کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھی آ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو کریں تو یہ جو ہے تیچرز جو ہیں وہ بھی یہ لرن کریں گے جو اس پروجیکٹ کا ہیڈ ہوگا وہ ہمارے پاس ایک پھر فائنلی ہماری ٹریننگ کا ایک ٹیچر بن جائے گا اور جو ہیڈ کے ساتھ ٹاپ کے تین چار لوگ ہوں گے وہ بھی اس کے ٹیچر بن جائیں گے اور پھر یہ دپارٹمنٹ جو ہے یہ پھر نیچے اپنے سٹوڈنٹس کو جو ہے یہ سٹوڈنٹس کو پورا یہ والی لائن جو اڈاپٹ کرنا چاہیں گے انہیں سکھائے گا یہ تو ایک ہو گیا ایکنی کلچر فارمنگ ہو گیا اس کے بعد آپ کی جیسے کہتے ہیں کیٹل فارمنگ ہے جیسے ڈیری فارمنگ بھی بولا جاتا ہے اسی طرح پولٹری فارمنگ ہے یعنی کہ یہ سارا ہمارا زراد سے ریلیٹڈ ہو گیا یہ ایک شعبہ ہے زراد سے ریلیٹڈ دوسرا شعبہ کیا ہے جی ہمارا زراد کے بعد ہم ریٹیل کے شعبے میں آ رہے ہیں تو ریٹیل میں ہم انہیں دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں کہ مہنگائی بڑھانا ہی نہیں مہنگائی کو کم کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ جس طرح مہنگائی بھڑ رہی ہے پاکستان کے اندر خون خرابہ ہو جائے گا آپ کو انفلیشن کو کنٹرول کرنا ہوگا اور گرمنٹ نہیں کر سکتی ویسے میں آپ کو بتا دوں کوئی بھی گرمنٹ نہیں کر سکے گی جتنے حالات خراب ہو چکے ہیں تو ضروری ہے کہ سارا پرائیویٹ سیکٹر اس کام میں آکے اب اپنے ذمہ لے لے یہ کام اٹھارہ مہینے پہلے تک تو حکومت ہی کنٹرول کرتی تھی وہی یہ انفلیشن آپ پرانی یادیں پرانے زخم نہ کرے دیں میں اس طرف آتا ہوں ایک دوسرا آپ نے بتایا ہے ریٹیل تیسرا کونسا پروجیکٹ لارے گا دیکھیں ریٹیل کے بعد ہم ہیلتھ کے اندر آ رہے ہیں ہیلتھ کیئر میں ہم لوگوں کو فسیلیٹی دینا چاہتے ہیں کہ گھر سے بیٹھ کے کال کریں تو ان کو کنیکٹ کرا دیا جائے گا پہلے جنرل پریکٹیشنر سے اگر جنرل پریکٹیشنر سے ان کا معاملہ حل نہیں ہوگا تو انہیں ہم جو کنسلٹنٹس ہیں پاکستان کے اندر ان سے ملا دیں گے اور پھر پاکستان سے باہر امریکہ اور کینیڈا وغیرہ کے کنسلٹنٹس کو بھی ہم لائن پہ لے رہے ہیں پھر ان سے ان کا کنسلٹیشن کروا دیا جائے گا اس کے ساتھ ہی جہاں انہیں ڈیاغنوزز کی ضرورت ہوگی وہاں ان کے گھر سے جا کے بلیڈ ویڈڈرو بھی ہو جائیں گے اور بہت سے ٹیسٹ گھری جا کے ہو جائیں گے جسے ہم نے پورٹیبل ایکس رے مشینز لی ہیں پورٹیبل ہم نے الٹرا ساؤنٹ کی مشین لی ہیں سی جی کی مشینیں لے رہے ہیں اور اس طرح کی کافی پورٹیبلٹی ہے اور اس کے بعد ہمارے ڈیاغنوزٹک سینٹرز جہاں جا کے لوگ اپنی امارائی وغیرہ کروا لیں اور اس کے بعد اگر ان کو عدویات چاہیے تو انہیں دمائیاں ان کے گھر میں پہنچا دی جائیں گی اور اگر کسی کو نہ کرے لیکن انسان اس پروسس میں سے گزرتے ہی ہے سرجری کی ضرورت ہوگی تو پھر ہسپیٹلز کے ساتھ اٹیچمنٹ اور غریب سے امیر تک ایک رینج بنا کے کہ ہسپیٹلز جو ہیں وہ ان کو پراپر ٹریٹ دے کر سکیں ان پیشنٹس کو جن کو ہسپیٹل کی ضرورت ہے اس کے لیے کوئی ایمبلنس سرویس بھی ہوگی ریٹیل ہو گیا ہیلتھ یہ تین ہیں بنیانی طور پر یا اس کے علاوہ بھی دیکھیں اصل بزنس تو ہمارا جو جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ بزنس ٹریڈ میں ہم پاکستان کے اندر پروڈکس ڈیزائن کریں گے پروڈکس کو ڈیزائن کرنے کے بعد پھر جا کے دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کو تیار کروائیں گے ارجنل ایکوپنٹ منفیکچرنگ او ای ایم منفیکچرنگ کے تحت مثلا آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایک ایسا موبائل فونڈ ڈیزائن کریں جس کے کوئی دس خاص فیچر ہوں پھر اس کو جا کے چائنہ سے ڈیزائن کروائیں پھر چائنہ میں بیچتے تو چائنہ میں بنا کے جب چائنہ میں بیچیں گے تو آپ کو بہت بڑی مارکٹ مل جائے گی اور میڈ ان چائنہ جب ہوگا تو اس کو دنیا کے بہت سے ممالک میں جہاں چائنہ کی ٹریٹ کے لنکس چل رہے ہیں آپ وہاں اس کو بیچ سکیں گے اسی طرح کپڑا ہے تو کپڑوں کی فیکٹرییاں آپ پاکستان میں جو فیکٹرییاں لگی ہیں انہیں بھی یوز کر لیں اور انہیں جتنا آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں کریں اس کے بعد آپ پس بنگلہ دیش ہے آپ وہاں سے کپڑا لیں اور اس کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار کروائیں اور پاکستان میں نہ لائیں کیونکہ پاکستان کے باس ڈالر نہیں ہے یہاں لاکہ آپ ادھر کی معیشت پر بوجھ نہ ڈالیں لیکن آپ وہاں سے بنانے کے بعد اس کو پوری دنیا میں سیل کر سکتے ہیں پورا میڈل ایسٹ پورا یورپ پورا ایفریکا آپ کے پاس مارکٹ ہے تو یہ جو گلوبل ٹریڈ ہے جس میں آپ دنیا سے سمان بنا کے دنیا میں بیج دیتے ہیں یہ وہ نسخہ ہے جس کے تحت امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے اور نمبر ون ایکانومی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو بیس کروڑ بائیس کروڑ عوام ہیں بڑے روایتی قسم کے ہیں اس قسم کا جب بھی کوئی کانسپٹ آتا ہے اس قسم کا جب بھی کوئی آئیڈیا آتا ہے تو ہم سارے ہیچ کے چارٹ کا شکار ہو جاتے ہیں روایتی طور پر ہم یہ چاہتے ہیں بچہ ایم بیئے کرے تیس پہ انتیز آر پچاس آر اس کو سٹارٹ ملے اور پھر وہ ترقی کرتا جائے ڈپلومہ کرے انجینرنگ کرے ڈاکٹری کرے یعنی کہ بڑا ہم سیف کھیلنا چاہتے ہیں پیرنٹس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو انویسمنٹ ہے بچے کے پر یہ بڑی جو ہے وہ سیف ہونی چاہیے ہمیں اس کا ریوارڈ جو ہے وہ ملنا چاہیے اب یہ جو سارا آپ کانسپٹ بتا رہے ہیں یہ انویٹیو ہے اور اس کے ساتھ رسک بھی اس کے اندر موجود ہے کہ جو پیرنٹس جو ہے بچے کے پر پیسہ لگائیں گے آپ کاروبار کرنا ہے کامیابی ناکامی دونوں جو ہے ففٹی ففٹی چانس ہوتا ہے وہ کس طرح آپ انشور کریں گے کہ جو بچہ آئے اس سارے پروسس سے گزرے وہ کامیاب ہی ہو دیکھیں پہلے تو میں جو پوٹینشل ہے پاکستان کا اس میں سے صرف ایک کا ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پوٹینشل نظر آ جائے کہ کیا پوٹینشل ہے جو میں بات کر رہا ہوں یہ بات پاکستان کی محشت کو ڈیولپ نشنز کی کیٹگری میں شامل کروا سکتی ہے اگر اس پر ہم نے کام کر لیا اور ہم ڈیٹرمنٹ ہیں ہم کریں گے پاکستان میں اس وقت ہم جو دودھ پیدا کرتے ہیں اس کی پیداواری لاغت جو ہے وہ اسی روپے لٹر ہے جو ہمیں گھروں میں مل رہا ہے جو آپ کو گھروں میں مارکٹ میں کچھا دودھ جو ہے پچھتر اسی روپے لٹر ملتا ہے اس کی پیداواری لاغت بھی اسی روپے لٹر ہی ہے تو پھر گبالہ کیا کر رہا ہے وہ ایک لٹر دودھ میں کوٹر لٹر پانی ملا کے اپنا پروفٹ لے لیتا ہے اب تو پتہ نہیں کیا کیا ملا رہا ہے اب تو دیکھ کے ہی ڈر لگتا ہے پانی ہو تو پھر بھی ٹھیک ہے اب پاکستان میں جو روزانہ دودھ استعمال ہوتا ہے جو ضرورت ہے یہاں کی وہ آٹھ کروڑ لٹر ہے اور اس آٹھ کروڑ لٹر میں چالیس لاکھ لٹر کا ہر سال اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ جو عبادی بھر رہی ہے اس کو بھی دودھ چاہیے اور ہماری عبادی ٹو پرسنٹ کے حساب سے بھر رہی ہے چالیس لاکھ انسان روزانہ بھر رہے ہیں یہ جو چالیس لاکھ روزانہ انسان بن رہے جتنا دودھ انہوں نے پینے وہ اضافی ہے اب دودھ اس سال یہ بیس سو بیس میں آپ کو جون کے بعد ایک سو تیس ایک سو چالیس میں کچھا دودھ کھلا ملے گا کیونکہ دودھ بہت شاٹ ہے اس وقت جو خالص کچھا دودھ ہے افکورس لوگ پانی ڈال کے اس کو سستہ کر کے بیچ دیں گے یا ملاوٹیں کر کے بیچ دیں گے لیکن جو خالص دودھ ہے وہ آپ کو مارکٹ میں جیسے جو پیکشڈ ملک ہیں پرائیما جیسے دودھ ہے یہ جو اس وقت ایک سو چالیس روپے لٹر ہیں یہ آپ کو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر روپے لٹر ملیں گے تو ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ہم شاٹ ہیں پاکستان میں اس وقت فور ملین لٹرز کے تو ہم امریکہ سے گائیں امپورٹ کر رہے ہیں اور اس سال ہم اپنا پہلا ڈیری پلانٹ ضرور لگا دیں گے جس میں ہماری کوشش ہوگی کہ بیس اک ہزار گائیوں سے ہم ایک ڈیری پلانٹ لگا دیں جس کو اگلے دو تین سال میں بڑھا کہ ہم ون ملین کاؤز تک لے جائیں گے اب یہ اتنا بڑا ڈیری فارم کا جو بزنس ہے یہ کراچی سے پشاور تک ڈیفرنٹ شہروں کے قریب لگے گا یہ کتنی جابز کرے گا ہم ہر ایک ڈیری فارم کو ہم رسک ایورٹ کرنے کے لیے دو سے چار سو جانوروں کا لگائیں گے تو اتنے سارے جو فارمز لگیں گے وہ لوگوں کو اپرچنٹی دیں گے اور ملک تو سولڈ ہے اس کی تو مارکٹ میں مانگ ہے ہم جو دودھ پیدا کریں گے اس کی پیدا باری لاغت ہماری تقریباً تیس روپے لٹر آئے گی آپ کونسا فارمولہ استعمال کریں گے دیکھیں امریکن گائی جو ہے نا وہ جب امریکہ کے اچھے محول میں رہتی ہے تو وہ تقریباً 45 لٹر دودھ دیتی تھی ہے ایبریج اور پاکستان کی گائے جو ہے وہ ایبریج پانچ لٹر دودھ دیتی ہے اب صرف جب وہی یہاں پہ آئے گی ادھر کا تو محول اچھا ہے تو ادھر کے محول کے اندر پھر تو ہم اس کے لیے ویسا ہی محول کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے لیے جو شیڈ ڈلے ہوں اس میں وہی محول ہو جو اس کو وہاں دستیاب ہوتا ہے اور ایسے مقامات پہ لگائے جائیں یہاں پہ دلچسپی کی بات ہے کہ جس جگہ پہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے وہ زمینے میں بڑی سستی ہوتی ہیں آپ کو شہروں سے دور لگانے ہوتی ہیں تاکہ کیمیکل کی بدبو سے یہ جانور بیمار نہ ہو اب اگر آپ صرف ایک پروجیکٹ ڈیری فارم کو دیکھیں تو اس میں پاکستان کے اندر پانچ لٹر کی ایبریج کو اگر آپ اٹھا کے پینتیس لٹر پہ بھی لے گئے جبکہ اسی گائے کی امریکہ میں پیدا بار پنتالیس ہے ہم پنتالیس کا دعویٰ نہیں کر رہے ہیں ہم اپنی کیلکولیشنز جو نکال رہے ہیں وہ پینتیس پہ نکال رہے ہیں تو آپ اندازہ کریں یہ تیس سٹر پہ لٹر دودھ پیدا کر کے اگر آپ مارکٹ ریٹ پہ بھی بیچتے ہیں تو کتنا زبردست پروفٹ ہوگا تو ہم صرف خود نہیں لگانا چاہتے ہم جہاں خود لگا رہے ہوں گے لوگوں کو بھی انوائٹ کریں گے کہ آپ ہم سے سیکھو اور لگا دو اس میں ہم لوگوں کو جوب اپرچونیٹی بھی دے رہے ہوں گے لوگوں کو انویسمنٹ اپرچونیٹی بھی دے رہے ہوں گے اور کوشش یہ کر رہے ہوں گے کہ پاکستان میں دودھ کی قیمت کو نیچے کی طرف لے کے جائے جائے تاکہ انفلیشن کو روکا جا سکے مارکٹ فورسز میں کمپیٹیشن ہوگا اور پھر جو ہے وہ پرائز جو ہے جب آپ بھلک دودھ پیدا کر کے اس کو سستہ کرنے کی کوشش کریں گے تو باقیوں کو بھی کرنا پڑے گا جو آلیڈی سر آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک مافیا موجود ہے اور وہ جب کوئی اس طرح کا دیکھتا ہے تو وہ پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یار انو کس طرح روکو سارا پھر مل کے جو ہے اس کو روکنے کے لئے چکر میں پڑ جاتے ہیں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اس وقت بھی سچ بولتے رہے ہیں جب سچ بولنے کی سزا بہت سخت تھی اور ہم نے بھکتی بھی ہے تو یہ تو کوئی مافیا تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے یہ ایسا ہے نا ہے مافیا ہر جگہ ہے لیکن مافیا توڑنے ہوں گے ہمیں ان مافیاز کو توڑ کے عوام کی خدمت کی طرف لگانا ہوگا ورنہ میں ان مافیاز کو بھی بتا دوں اگر غربت اسی طرح رہی اور بھڑتی رہی اور انڈویجوالز اور گورنمنٹس سب اگنور کرتے رہے تو خون خرابہ ہو جائے گا سیویل وار ہو جائے گی یہ ایک ہمارے ہاں جو ہے بڑا انفورچنیٹ ہے لیکن یہ کہا جاتا کہ آج کل دی جیڑی یو تھے کرنا ہی نہیں چاندے یعنی کہ ہم لوگوں کا جو میسج ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان میں پوٹینشل ہی نہیں ہے اب آپ پڑھاتے بھی ہیں بچوں میں پوٹینشل ہے وہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں سی ایس ایس کا ایکزیم ہوتا تھا تو بڑا جناب تیاری ہوتی تھی اب وہ جتنے بچے اپیر ہوتے ہیں ان میں سے پانچ پرسٹ جو ہے وہ کلیر کر پا رہے ہیں یعنی کہ گریجولی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاؤن فال جو ہے وہ شروع ہویا ہے یونیورسٹیوں سے اب بچے جو نکل رہے ہیں ان کی آج اور دس سال پہلے یا بیس سال پہلے جو نکلتے تھے بڑا فرق ہے ان کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو سٹونٹ ہے جو یوت ہے وہ تیار ہے فالٹ ان کے اندر نہیں ہے ہمارے سسٹم کے اندر فالٹ دیکھیں جو تعلیمی نظام ہے نا اس میں بچے جب انٹر کر کے آتے ہیں نا تو انہیں بڑا شوق ہوتا ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی جا کے کوئی بڑی توپ چلانی ہے بڑا خواب ہوتا ہے بڑا خواب ہوتا ہے ان کا یونیورسٹی میں انہوں نے رٹے رٹائے سسٹم لگا دی ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور کوئی کمپٹیشن نہیں ہے سارے ٹیچرز دیکھیں یونیورسٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ کا سٹونٹ ٹیچر ریشو ہونا چاہیے یہ 1 اسٹو ٹوئنٹی جب آپ 1 اسٹو ٹوئنٹی سٹونٹ ٹیچر ریشو کے ساتھ کام کرتے ہیں تو سارے ٹیچر وے لے بیٹھے ہوئے ہیں جو منٹور فارق بیٹھا ہوا ہے تو وہ سٹوڈنٹ پہ کیا امپریشن ڈال رہا ہے جب منٹور کام کر رہا ہے 12 گھنٹے تو سٹوڈنٹ کام کرے گا 14 گھنٹے جب منٹور کام کر رہا ہے 2 گھنٹے تو سٹوڈنٹ کام کرے گا 5 گھنٹے تو ہم ایک انوارمنٹ ایسا کریٹ کرنا چاہتے ہیں جس انوارمنٹ میں لوگ آئیں انکریج ہو کے کام کریں کیونکہ پڑھائی یونیورسٹی کے لیول پہ زیادہ سٹوڈنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے یونیورسٹی تو صرف پلیٹ فارم پروائیڈ کر کے ایک انیبلنگ انوارمنٹ پروائیڈ کرتی ہے کام سارا سٹوڈنٹ نہیں کرنا ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہوگی یہاں ہم انہیں جو انوارمنٹ دیں بڑا کمپیٹیٹیو ہو ایک دوسرے کو دیکھ کے انکریج ہو اور ہم پروجیکس لگا کے ان پروجیکس کی سکسیس دکھا گے ان کو موٹیویٹ کریں گے کہ دیکھیں آلسو ڈو ایٹ اب آپ نے ذکر کیا ابتدا میں ایکریکلچر فارمنگ اب ہمارے ہاں ریسرچ کی اوپر بھی جو ہے وہ بخواہ میں بجٹ ہی نہیں ہے اور کوئی اس کو فوکس بھی نہیں کیا جاتا اب آپ اس صرف جب آ رہے ہیں تو ریسرچ کے حوالے سے بھی یہاں پہ بچوں کو اپرچونٹی ہوگی کہ وہ ریسرچ بھی کریں اور ایکسپریمنٹیشن کریں اور کوئی نئی چیزیں جو ہے وہ بنائیں جو اب تک ہماری یونیورسٹی ہیں جو ہے وہ نہیں بنا سکیں میں نے اس لیے کہا ہے کہ ہم ہائیڈرپونک فارمنگ میں آ رہے ہیں ہائیڈرپونک کے ساتھ ہم ایکوپونک فارمنگ میں آ رہے ہیں ہم ہائی ٹرنل فارمنگ میں جا رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی کاسٹ جو پروڈکشن کیا اس کو نیچے لے جائیں مثلا گندم پاکستان میں ایوریج پروڈکشن جو ہے وہ 32 من ہے تو ہماری کوشش ہوگی کہ دوہزار اکیس تک ہم گندم کی پیدابار کو جو ہمارے فارمز پہ ہو وہ اسی من تک لے جائیں اسی طرح ٹماتر جو ہے وہ ایک پھل جو ہے وہ دو سے ڈھائی کلو دیتا ہے ہماری کوشش ہوگی جو ہماری سٹیڈی بھی ہم نے جو پچھلے دنوں سے ریسرچ کر رہے ہیں کہ ایک پھل جو ہے ایک پودہ جو ہے وہ 25 کلو کے قریب پھل دے دے اب 25 کلو پھل کا مطلب ہے آپ نے ایک پودے سے پانچ گناہ دس گناہ زیادہ پروڈکشن لے لی تو اس ایکسٹر پروڈکشن سے پھر آپ پرائسز کنٹرول کر سکیں گے دیکھیں ٹماتر جو ہے وہ اگر صحیح طرح سے اگائے جائیں تو 10 روپے کلو کاؤسٹ کرتے ہیں اور انہیں 20 روپے کلو بیچ کے آپ کو 100 پرسنٹ نفع ہو جاتا ہے لیکن پاکستان میں یہی ٹماتر جو ہے یہ چار چار سو روپے کلو بکتا ہے کیونکہ پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی لوگوں کی نیڈ نہیں میٹ ہو رہی ہوتی تو ظاہری بات ہے پھر آٹی جو ہے اس میں سے پروفٹ نکالتا ہے اس سے پہلے کسی یونیورسٹی نے یہ کوشش نہیں کی یا اس کو اجازت ہی نہیں ملی جس طرح آپ نے بھی ایچی سی کا ذکر کیا کانسٹ تو یہی ہے ہائر ایڈوکیشن کا اس طرف سے رکاوٹ تھی یہاں یہ پاکستان میں کوشش بھی نہیں کی گئی یہاں پہ بھی یہ کیا گیا کہ پیسے لوڈ ڈگری ہیں دیکھیں جب پرائیوٹ سیکٹر نہیں تھا تو یہ سرکاری یونیورسٹیاں تھی تو دو ہزار دو کے بعد پرائیوٹ سیکٹر آیا ہے دو ہزار دو سے پہلے سرکاری یونیورسٹی میں تو کسی کی ڈیزائر ہی نہیں تھی سب نوکری کرنے آتے تھے اور اپنی نوکری کر کے چلے آتے تھے پرائیوٹ سیکٹر جب آیا تو پہلے دس سال بہت کام ہوا اس کے بعد یہ کام جو ہے اس کی رفتار سلو ہو گئی اور جو سرخ فیتہ تھا وہ پرائیوٹ سیکٹر کے اندر بھی نافذ کرا دیا گیا اب اس وقت پاکستان کا حال پرائیوٹ سیکٹر کا اور سرکاری سیکٹر کا ایک جیسا جا رہا ہے اور کہیں پہ بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو مارکٹ کے لیے تیار کرنا ہے سوچ یہ ہے کہ ایچی سی نے جو ریکوائرمنٹ دی ہے وہ پوری کر دو جبکہ چارٹر کا جو ہمیں جو چارٹر ملا ہوا ہے اس میں ایچی سی کا ذکر ہی نہیں ہے اس میں ایچی سی کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارے معاملات میں انٹرفیر کرنا آج کل وہ یونیورسٹیوں جو بنی ہوئی ہیں پنجاب کی ان کو وہ ڈیکلئر کر رہے ہیں کہ یہ اللیگل یونیورسٹیز ہیں پتہ نہیں وہ کیسے اللیگل ہیں وہاں چرس بکری ہے یا کوئی بھنگ بکری ہے یونیورسٹییں پڑھا رہی ہیں ٹھیک پڑھا رہی ہیں چلے ہم نہیں ہیں ان میں شامل لیکن جو ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور اگر وہ تعلیم کو پھیلارہے ہیں چھوٹے شہروں تک لے کے جا رہے ہیں تو مجھے نہیں سمجھاتی کہ ایچی سی والوں کو پرابلم کیا ہے اچھا ایک چیز میرے ذکر میں بار بار آ رہی ہے دیکھیں خان صاحب نے یوٹن لے لی ہے بار بار ذکر کرنا پڑتا ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ اتنی لاکھ چوبز جو ہے میں کریٹ کروں گا what made you believe کہ آپ یہ کر سکتے ہیں یہ کہنا بہت آسان ہے لیکن آپ کے ذہن میں یا آپ کے دل میں کیا ہے ایسا جو آپ یقین ہے آپ کو کہ یہ اچیو کیا جا سکتا ہے وہ بچھتا ہوں وہ آپ شیئر کریں میرے سے میرے بیور سے دیکھیں پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں ورجن مارکٹ ہے یہاں 22 کروڑ عوام کیلکولیٹ ہوئی تھی 2017 میں اور 2% کی اینویل گروہ ہے 2% کا مطلب ہے 44 لاکھ سالانہ گروہ کرتے کرتے اس وقت ہم 27 کروڑ پہ وہ کھڑے ہیں 27 کروڑ کی عبادی کے پاس نہ پہننے کو پراپر کپڑے ہیں نہ کھانے کو اناج ہے تو مارکٹ کتنی بڑی ہے آپ جتنا کپڑا پیدا کریں گے وہ بک جائے گا جتنا اناج پیدا کریں گے وہ بک جائے گا اگر آپ کو اکنومکس کی سمجھ ہے تو پھر پاکستان میں 1 ملین نہیں 10 ملین جابز اینویلی پیدا کی جا سکتی ہیں آپ دیکھئے کتنا نوجوان طبقہ ہر سال مارکٹ میں دستیاب ہے جابز کرنے کے لیے ملینز میں تعداد ہے اس کی فگر نکال نہیں ہے تو 23 کروڑ کو آپ 65 پہ ڈیوائیڈ کر دیں ہر سال اتنے لوگوں کو جابز چاہیے چونکہ 40 لاکھ لوگ بنتے ہیں 50 پرسنڈ خواتین کو ہم نے گھر میں بٹھا دیا تو پھر بھی 20 لاکھ لوگوں کو جابز چاہیے ہر سال اگر گورمنٹ 2 ملین نئی جابز کرے گورمنٹ نہیں کر سکتی ہے ایک اور میرے ذہن میں question آ رہا ہے جب آپ یوت کی بات کرتے ہیں تو unfortunately ہماری یوت کا بہت بڑا وہ بھی section ہے جو school گیا ہی نہیں ہے جو unfortunately college گیا ہی نہیں ہے حالات ہی نہیں تھے مزدوری کر رہا ہے اور ابھی اس کے بڑا potential ہے اس بچارے کو opportunity نہیں ملی اس کے لیے بھی کوئی اس concept کے اندر کوئی جگہ ہے دیکھیں اس کے لیے ہم اس وقت ایک plan تیار کر رہے ہیں جس کو ہم 2021 میں implement کریں گے اس وقت ہمارا یہ idea ہوگا کہ ہم نے پاکستان کو 100% literate کرنا ہے اس کے لیے ہم 6 مہینے کا ایک course تیار کریں گے اور اس course کو ہم بچے بچے کو پڑھا دیں گے 6 مہینے میں اور پڑھائیں گے یہ کہ لکھنا سکھا دیں گے پڑھنا سکھا دیں گے اور basic arithmetic سکھا دیں گے جمع تفریق division and multiplication اب اس کے اندر ایک اور چیز میں پوچھنا چاہ رہا تھا بچے جب یونیورسٹی میں admission لے لیتے ہیں کسی یونیورسٹی میں تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہاں سے اپنے آپ کو نکالیں فیصے پے کر دی ہوتی ہیں وہ سب کچھ یہ جو آپ concept دے رہے ہیں اس کے اندر کوئی ان بچوں کے لیے بھی opportunity ہوگی جو already مختلف یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں اپنے final semester میں ہیں اور ان کے احساس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ آنا چاہیے یہاں اس کا حصہ بننا چاہیے ان کے لیے بھی opportunity ہوگی دیکھیں ہمارا اصل focus ہے ہم نے 1 million jobs create کرنی ہے اور اس کو create کر دیں کہ یہ کتنے business چاہیے جتنے چاہیے لگائیں گے اور manpower کو train کرنا ہے وہ جہاں کی بھی manpower اس کو train کریں گے اور وہ training ہم بہت سارے مختلف انداز سے دے رہے ہیں ڈپلوماز آفر کر رہے ہیں short courses آفر کر رہے ہیں workshop آفر کر رہے ہیں اور یہ سارے short courses ڈپلوماز اور workshop اس میں جو ہماری fees ہے نا وہ آپ نے کمانا شروع کرنے کے بعد ادا کرنی ہے ٹھیک یہ وہ علا نہیں ہے کہ پہلے دن جو آگے پیش نہیں آپ نے پہلے نہیں ہمیں دینا کچھ اور یہ بالکل free اس لیے نہیں کر رہے کہ بالکل free تعلیم جو ہے وہ اپنی value کھو دیتی ہے کوئی احساس ہونا چاہیے کہ میں آپ کو feeling ہونی چاہیے کہ میں earn کر رہا ہوں اپنے کام کو parents کو آپ کیا message دینا چاہیں گے دیکھیں جو اس وقت parents ہیں ان کے لیے ایک بڑی شاندار چیز ہے کہ ان کے بچے کا ایک شاندار مستقبل جس کے اندر وہ خود ایک اپنی company جو ہے وہ چلا رہا ہوگا اس کو head کر رہا ہوگا ایک بڑی opportunity ان کے لیے آپ کیا message ہوگا کہ آپ انہیں convince کر سکیں کہ this is the way forward یہ ہے future یہاں پہ آؤ دیکھیں ابھی parents کو تو convince کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے کیونکہ سارے parents اگر convince ہو گئے تو مشکل پیدا ہو جائے گی کیونکہ یہ والی تعلیم جو ہے یہ کافی محنت طلب تعلیم ہے بڑی مہنگی تعلیم ہے یہ اور entrepreneur بنانا یہ کوئی بہت آسان کام نہیں ہے تو یہ selective لوگوں کو offer کی جا سکے گی اور یہ normally وہ ہی لے سکیں گے جن کے parents خود بزنس مین ہے اور وہ بزنس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں ہم term use کرتے ہیں entrepreneurship تو ہر دوسرا بندہ آپ کو entrepreneur سمجھتا ہے آپ کے نزدیک کیا definition کیا ہے entrepreneurship دیکھیں entrepreneur مزاق نہیں ہوتے یہ پاکستان ہی ہے جہاں entrepreneur کو زلیل کیا جاتا ہے entrepreneur دیکھ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس نے پہلے ایک بزنس کا خواب دیکھ نہ ہوتا ہے پھر اس خواب کے لوازمات پورے کرنے ہوتے ہیں یعنی infrastructure building یں دفاتر دفاتر کے ساتھ اگر manufacturing plants ہیں تو manufacturing units پھر staff پورا staff کی training پوری پھر اس کی raw materials اس کی manufacturing اس کی trading یہ سارا کچھ کرنے کے بعد end میں وہ کچھ کمانے کے قابل ہوتا ہے تو جو انٹریپنور ہوتا ہے یہ ایک بڑی unique چیز ہوتا ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک ready لگائی اور آپ نے اپنے آپ کو انٹریپنور کہہ دیا اب ایک اور جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اب ہماری انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے وہ بہتر ہوئی ہے ease of doing business کے حوالے سے اب یہ جو سارا ہے اس کے اندر سے گورنمنٹ کی سپورٹ بڑی ضروری ہے جو آپ agriculture کی بات کر رہے ہیں ریٹیل کی بات کر رہے ہیں ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹ کرنے ہے اور تعلی جو ہے وہ دونوں آتوں سے بچتی ہے حکومت آپ کو سپورٹ کرے گی لیسنس دے گی پرمیشن دے گی بڑے آپ کو پتہ ہے وہ اس انوائرمنٹ کے اندر وہ حکومتی جو آپ کے ساتھ تعاون ہے وہ آپ کو نظر آرہ ہے کہ ممکن ہو دیکھیں ایز آف ڈوئن بزنس پاکستان کا بہت دلچسپ ہے کیونکہ کوئی بزنس نہیں کر رہا اس لئے ایز آویلبل ہے یہاں جیسے ہی بزنس کرنے کے لئے ہم لوگ مارکٹ میں نکلیں گے تو بہت سے ادارے ہم سے علجنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم اپنے سارے بزنس وہ والے کر رہے ہیں جن بزنس میں ہمیں کوئی زیادہ سرکار کی مدد چاہیے ہی نہیں بس ہم ریل اسٹیٹ کے بزنس میں آرہے ہیں تو ریل اسٹیٹ کے بزنس میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے انتہائی سستے گھر دے دینا یعنی پانچ ملے کا پلوٹ ہم نے ڈیولپ کرنے کے بعد لوگوں کو کوئی ساڑھے بارہ لاکھ روپے میں دے دینا ہے بڑے شہروں کے قریب بلک زمین خرید گئے تو ہم نے ایک ٹکرا سپر ہائیوے پہ کراچی میں لیا ہے اور وہاں ہماری کوشش ہوگی کہ ساڑھے بارہ لاکھ میں ہم انہیں ڈیولپ لینڈ دے دیں جو بہت خوبصورت ڈیولپ لینڈ ہو پانچ مرلے ساڑھے بارہ لاکھ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اتنی دفعہ دیا یہ آئیڈیا جب حکومت نہیں کچھ کر رہی تو پھر ہم نے کام خود کرتے ہیں اور اس کا آغاز آپ کر رہے ہیں کراچی ریل تو یہ جو ہم نے ون ملین کا ٹارگٹ ہے اس کو دس ملین پہ بچھا جا سکتا ہے ہم دس ملین جابز کر سکتے ہیں اتنی اپرچونٹی ہے پاکستان میں بدقسمت ہی ہے کہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ یا تو غیر ملکی ایجنٹ ہیں یا انہیں بزنس نہیں آتا دونوں چیزیں دونوں طرح کے لوگ ہیں خان صاحب کو بزنس نہیں آتا اور ان کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں غیر ملکی ایجنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں رائی جی اچھا یہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں برکی میں یہ لاہور بیس سارے پروجیکٹ ہوں گے کیونکہ انسٹیوشن تو یہ یہاں پہ ہفتہ ہوا ہے یہاں پورے پاکستان کے اندر یہ کیمپسز بنیں گے یہ کیا پروسس ہوگا جو بچہ اس وقت ہمیں اسلامباد میں سن رہے ہیں پشاور میں سن رہے ہیں کوئٹا میں سن رہے ہیں کراچی میں سن رہے ہیں وہ کس طرح اس کے طرح رول پلے کر سکیں دیکھیں ہم ٹریننگ لاہور میں دے رہے ہیں اس وقت اور یہ لاہور میں ہی رہے گی لیکن جو بزنس پروجیکس لگ رہے ہیں اس کا گلوبل مارکٹ سپیکٹرم ہے وہ کراچی سے پشاور تک پورے پاکستان میں بھی ہوگا اور پاکستان سے باہر دنیا کا ہر ملک ہمارے ٹارگٹ پہ ہوگا ہم انٹرنیٹ کے ذریعے جہاں چاہیں سودہ بیج سکتے جہاں سے چاہیں خرید سکتے ہیں جہاں سے چاہیں منفیکچرنگ کروا سکتے ہیں جیسے اس سال بہت سے کورسز پڑھانے کے لیے ہماری کوشش ہے کہ ہم انٹرنیشنل فیکلٹی یوز کریں تو پہلے انٹرنیشنل فیکلٹی کو ہم نے پاکستان لانے کی کوشش کی تو لوگ پاکستان آتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں تو اب ہم یوکے یویسے اور کینیڈا کی فیکلٹی کو یہاں پڑھانے پہ لانگ ڈسٹنس لگانے لگے ہیں وہ وہاں سے پڑھا رہے ہوں گے یہاں سٹورنٹس کلاس میں ان سے پڑھ رہے ہوں گے اور میں صرف کس قسم کے لوگ جو ہیں انویسمنٹ کے پوائنٹ آویو سے وہ اس کا حصہ بن سکتے ہیں دیکھیں یہ اپرچونٹی صرف میں اپنے لئے نہیں کریٹ کر رہا یہ اپرچونٹی ہیں فر آل مثلا جو شخص بھی چاہتا کہ مجھے اگری کلچر کا کام کرنے تو آؤ ہم آپ کو سکھاتے آپ بھی کرو جو کہتا جی مجھے بھی ریٹیل کا کام سکھا دیں تو آئیں ہم آپ کو ریٹیل کے آؤٹلٹس بنا کے دیتے ہیں آپ چلائیں ایک بندہ کہتا مجھے مینیفیکشنگ کرنی آتی ہے تو آئیں آپ اپنی مینیفیکشنگ کریں ہم آپ سے سارا آپ کا پروڈکشن اٹھا ہم ان کو ایک ایک سسٹم ڈیولپ کرتے ہیں جس میں ان کا سمان جو پوری دنیا میں بکے گا یعنی کہ جو آلیڈی اسٹیبلش بزنسز ہیں ان کو بھی بھی آئیں اور آکے اس نیٹورک کا حصہ بنے یہ ملین جاوبز اکیلا میں محمود سادق اکیلا تو نہیں کر سکتا یہ تو بہت بڑی ٹیم بنے جس میں کچھ ہمارے ایمپلوئیز ہوں گے کچھ کونٹریکٹرز ہوں گے کچھ سپلائرز ہوں گے کچھ وینڈرز ہوں گے تو مل کے جو ہم کریئٹ کریں گے ایک انوارمنٹ اس میں ایک ملین نئی جاوب کر دیں گے یعنی یہ پورا نیٹورکنگ ہوگی اور میرے شعبہ تو آپ پہ کمپیوٹر سائنس ہے تو ہر جگہ پہ ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ہم چیک انڈ بیلنس کو مینٹین کریں گے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر سٹیج پہ ہم لوگوں کو ذمہ داری دے رہے ہیں کہ جو شخص بھی کسی ایک ریٹیل آٹلیٹ کا ہیڈ ختم ہو گیا جو ہم نے اپنے ویورز سے وعدہ کیا تھا کہ پولٹیکل انپوٹ بھی دیں گے تو وہ کل کے پروگرام میں دے دیں گے آج کے لئے میرا خیال یہ جو ہے آج ہم ختم کرتے ہیں آج کے لئے اتنے جناب اجازت دیجئے کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے ہلا نگے موسیقی